نوستکار مجھے جواب چاہیے میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں راجیف شرما اتر پردیش میں 2022 چناؤں سے پہلے یوگی سرکار کو پنچات چناؤں سے بڑا بوسٹر ملا ہے بی جے پی نے 75 میں سے 67 سیٹوں پر قبضہ جمع کر گروہدیوں کو سوچنے پر مضبور تو کر ہی دیا 2022 کے لیے اپنا دعویٰ بھی مضبوطی سے پیش کر دیا ہے پنچات چناؤں کے نتیجوں سے پہلے وپکش جو یوگی سرکار کو چیلنج دے رہا تھا اب اس کی بھی بولتی بند ہے اسی کڑی میں وپکش پر پلٹوار کرتے ہوئے سی ایم یوگی آدھے تراتے ہیں اصدودین اویسی کے اس چیلنج کو بھی نہ صرف سوئی کارا ہے بلکہ ایک چناؤں بھی وپکش کے لیے اور خود کے لیے تیار کر لی ہے کہ اس بار 300 پلس مشن کے ساتھ بی جے پی یو پی میں دوبارہ اپنا پرچم لہرانے جا رہی ہے چار تصویر اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جہاں پنچات چناؤں میں زلہ پنچات ادھاکش کے چناؤں سے اتر پردیش میں سرکار اور پارٹی جی جے پی کوئی بوسٹر ملا ہے دوہزار بائیس میں 300 پلس مشن کے لیے اب یوگی سرکار تیار دکھ رہی ہے پنچات چناؤں میں ملے اس جن سمرتن سے وپکش کے حوصلے پست ہوئے ہیں تو وہیں ویروہ دھی یوگی کو چیلنج کر رہے تھے اب ان کے چیلنج پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیا وہ آگامی ویدھان سبا چناؤں میں بی جے پی کی آندھی کے آگے ٹک پائیں گے یا ہوا ہو جائیں گے اتر پردیش میں وپکش کے چیلنج اور یوگی کے پلان 300 پلس کو لے کر ہم شرچہ کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے مکہ منتری یوگی آدھے تناتھے پنچات چناؤں میں اس جیت کو لے کر کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتے ہیں آپ دیکھیں گے ٹرینڈ وہی ہے جو دو ہزار چودہ میں تھا دو ہزار سترہ میں تھا دو ہزار انیس میں تھا اور آج دو ہزار بائیس کے پورو جب پنچات چناؤں کے پرنام آئے ہیں تو اس میں بھی یہی ٹرینڈ بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیش کے اندر رکھا ہے اور ہم لوگ بشواز کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا جو بیدھان سوا کا چناؤ ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھاری بہمت کے ساتھ پرچند بہمت کے ساتھ پردیش کے اندر سرکار بنائے گی اور پردیش کے لئے آدھنے پران منتری جی کا جو ویجن ہے اس کے اندروں بھارتی جنتہ پارٹی ان لکشوں کو پرابت کرے گی پچھتر میں سرشٹ سیٹیں اتر پردیش نے جیتا ہے پنچائت کے چناؤں نے اور واسطوں میں آدھنی یوگی جی کی لوگ پریتا کارکرتاؤں کی پریشنم کی پرکارٹا اور جن پرتی ندھیوں کا سمپون سہیوگ جس پرکار طاقت لگا کر اور پورا سمپون کارکرتاؤں نے جس پرکار طاقت لگا کر سیٹ جیت درج کیا ہے واسطوں میں بہتا ہی دینا چاہتا ہوں اور واسطوں میں جو جیت ہوئی جیلہ پنچائت آدھنے جو جیتے ہیں یہ گریبوں کی سیوہ کے لیے ہم لوگ جیتے ہیں ایسے چناؤں ہوتے ہیں جاتے ہیں اصلی چناؤں تو جیلہ پنچائت چناؤں میں جو جیت کا جسن بھارتی جنتہ پارٹی منا رہی ہے وہ لوگتند کی ہتیا پر منا رہی ہے لوگتند کا گلہ گھوٹنے کے بعد جب جنتہ کے بیچ بھارتی جنتہ پارٹی جیلہ پنچائت چناؤں لڑنے گئی تھی جنتہ نے ہرا کر کے بھیجا تھا اور جنتہ نے جو جنہ دیش دیا تھا وہ سمجھوہ دی پارٹی کو دیا تھا اس جنہ دیش کے خلاب اس جنہ دیش کا بھارتی جنتہ پارٹی جیلوں میں چناؤں جیتی ہے پنچائج چناؤں پر اترپردیش کے ڈیپٹی سیم کیشو پرساد مور کا کہنا ہے کہ 2022 میں بی جے پی اس سے بھی بڑی پرچند دیت درج کرے گی کیا کہاں انہیں آئیے سن لیتے ہیں اور اترپردیش گنڈا گردی کا جو ایک راستہ نکالنے کی کوشش سماجوادی پارٹی کر رہی تھی کہ کوئی ایک ایسا اڈڈہ ہو جائے گا جہاں ان کے گنڈے اپرادی بیٹھ کر کے جو پھر درانا دھمکانا اور آراجاکتہ سرو کریں گے اس سے پردیش کی جنتہ نے پردیش کو بچایا تھا 2022 325 پار دیکھیں مکمانتری اترپردیش کی جنتہ بنانے والی ہے اوہ ایسی جنہیں بنانے والے ہیں نہ ان کے پاس اتنی حیثیت ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹھن بودھ سے لے کر کے پردیش اصطر تک بہت مجبوط ہے ساری بی روڈھی پارٹیاں ایک ساتھ بھارت کا خلاف لڑیں گی تو بھی سو میں سے ساٹھ پرتیشت ہمارا ہے چالیس پرتیشت میں بٹوارا ہے اور اس چالیس پرتیشت میں بھی ہمارا ہے چالیس پرتیشت میں بٹوارا ہے اس چالیس پرتیشت میں بھی ہمارا ہے اور تین سو پچیس کے قریب ہم سیٹے جیتیں گے مکمانتری کیشہ پرساد مورے اس کا دم بھر رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی نتیجے آئے ہیں وہ بی جے پی کے کام کی بھی ایک طریقے سے یہاں پر تصدیق کرتے ہیں میرے ساتھ چار خاص مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں جو اس بدلتے پرپریٹش میں پرکاش میتھل صاحب بی جے پی سے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں انشو آوستی صاحب پروکتہ کانگریس کے طور پر میرے ساتھ جڑ رہے ہیں عزیز خان صاحب میرے ساتھ پروکتہ ایس پی کے طور پر جڑ رہے ہیں اور عجمل خان صاحب پروکتہ آل انڈیا اے آئی ایمائیم سے میرے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں سب سے پہلا سوال سورکمار میتھل صاحب آپ سے ہی لے لیتا ہوں کیونکہ پارٹی اس وقت جیت کا جشن منا رہی ہے 75 میں سے 67 سیٹے آپ کے پاس کیا 2022 کے لیے دعویٰ کرنے کا یہ بوسٹر ہے آپ کے لیے دنیواد راجی بھائی اور میں آپ کی جانکاری کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ ہم لوگوں نے 67 سیٹے بھارٹنطہ پارٹی سمرتھک امیدواروں نے جیتی ہیں ساتھ ہی ساتھ دو ہمارے جو سمرتھک دل تھے ہمارے لائنز سے انہوں نے جیتی ہیں ہم نے ٹوٹل 69 سیٹے جیتی ہیں اتر پردیش کے ٹوٹل ملک اور ابھی جو آپ نے کہا بوسٹر والی بات تو یہ تو پردیش نے تیہ کر دیا یہ تو سیمی فائنل تھا جس کو کی سبھی لوگ سیمی فائنل کہہ رہے تھے آج یہ تیہ ہو گیا کہ اتر پردیش کے اندر آنے والے سمیہ میں دو ہزارت بائس میں بپکش نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پر جنتہ ماننی پرمشد یوگی جی کے کارے سے بہت سنتوست ہے چاہے وہ سواست پہ ہو چاہے وہ وکاس پہ ہو چاہے وہ سرکشہ پہ ہو چاہے وہ کرائیم لائن پر پہ ہو اور چاہے وہ پردیش کے اندر ویدیشی نینیش کے اوپر ہو ہر وشہ پر یوگی سرکار کا جو جن پریتہ ہے وہ چرم پہ ہے اور اتر پردیش کے اندر یہ اتحاس بنے گا جب دو ہزار بائس میں بھارتیلتہ پارٹی تین سو پچاس پلس جیت کر آئی ہے ٹھیک ہے انشو بھائی دو ہزار بائس میں تین سو پچاس پلس آپ بول رہے ہیں اوپ مکہ منتری تین سو پچیس پلس بول رہے ہیں خیر امیدیں لگانا حضر راجنیتک پارٹی کے عدھکار ہوتا ہے اور اس سے کوئی کسی کو روکتا نہیں میرے ساتھ انشو آستی صاحب بھی پروکتا کانگریس جڑ رہے ہیں انشو بھائی یہاں پر سور پرکاش میتھل صاحب نے تمام باتیں کہی ہیں لیکن ان کی ایک لائن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اپنے سوال کے جواب میں دو ہزار بائس کے لیے وپکش نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اتر پردیش میں دیکھیں راجن بھائی آپ نے اتر پردیش کے مقیمنتری کی بھی بائٹ سنائی اور ہمارے بی جے پی کی بھی ساتھی بھول رہے تھے اتر پردیش کے مقیمنتری مہدہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرینڈ چلنا ہے جو دو ہزار سات میں ٹرینڈ تھا بارہ میں ٹرینڈ تھا سترہ میں ٹرینڈ تھا لیکن اس ٹرینڈ کا انہوں نے آدھا انسطا بتایا آدھا وہ بتانا بھول گئے آدھا میرے پاس ہے ہنشو بھائی میں اس کو سامنے رکھوں گا دو ہزار سترہ اور انیس جی بولیے 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 آپ بولیے دو ہزار سات میں ستائیس نیرویرود بہجر سماج پارٹی کے جلا پنچائے ستاسل اور کھل ملا کر چالیس جیتے اس کے بعد کا جو آدھا حصہ مقیمنتری جی نے نہیں بتایا وہ یہ تھا کہ بہجر سماج پارٹی بوری طریقے سے اتر پردیش میں سرکار ہار گئی دو ہزار بارہ میں یہی سماج پارٹی کے سیتیس نیرویرود جلا پنچائے ستاسل تھے اور کھل ملا کر تیر سٹے پیسے ہمارے عزیز بھائی بتا دیں گے پریڈام کیا ہوا اتر پردیش کی جنتہ نے ان کو ستہ سے بے دخل کر دیا دو ہزار سترہ میں وہی ستہ کا درپیوگ دھنبل کا بہوبل کا جو اتر پردیش کی بی جے پی سرکار نے تو وہی پریڈام آنے جا رہا ہے اگر وہ ٹرینڈ کی بات کر رہے تو ٹرینڈ میں صرف آدھا حصہ لینے سے کام راجی بھائی نہیں چلنے والا کیونکہ اتر پردیش میں یا کہیں بھی جلا پنچائے کا جناؤ پہلی بات تو سیدھے جنتہ سے نہیں ہوتا ہے جب جلا پنچائے کے پریڈام آئے تھے اس میں پوری بی جے پی سرکار ہلی ہوئی تھی اور اسی کا پریڈام تھا کہ آپ دیکھیں اتر پردیش سہید پوری بھائیت پاہ میں کس طریقے سے ہنشو بھائی معافی چاہتا ہوں آپ کی آواز اس وقت جا چکی ہے تقنیقی سمجھ سے شاید آ گئی ہے آپ لگاتار بول رہے تھے اس ٹرینڈ کی اور ترپدیش کے مکہ منتری کے اس بیان کی خیر میں اس پر آوں گا میں نے اس پر بھی تیاری کر رکھی ہے سورپکاش مہتل صاحب سے اس پر جواب ضرور لوں گا عزیز خان صاحب میرے ساتھ پروکتہ سماجوادی پارٹی کے طور پر اس وقت جڑے ہوئے ہیں عزیز بھائی بہت امیدوں سے اس وقت بھارتی جنتر پارٹی اپنے کو سامنے رکھنے لگی ہے یہ امیدیں ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہیں راہل بھائی ابھی بی جے پی کے پروکتہ مہتلے جب آپ نے کہا سانسٹھ سیٹے بی جے پی نے جیتی ہے تو انہوں نے کہا اس میں کرک کر لیجئے وناتر کر لیجئے میں تو یہ کہہ رہا تھا چناؤ کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی پچھاتروں کر لیتے میں بتانا چاہوں گا بی جے پی جو ہے سکتہ کے نسے میں اس قدر چور ہو گئی ہے اس نے جنا دیس کا سمبال نہیں کیا جنا دیس کا گلا گھوٹا ہے آپ اس بات کو سمجھئے کہ اگر جلا پنچائت جو بنتا ہے جلا پنچائت سدس بناتا ہے یہ سر بیدیت ہے آپ کے چینل نے بھی دکھایا پورے دیس نے دیکھا کہ جنتہ نے جو مائنڈڈ دیا وہ سماجبادی پارٹی کو بہمت دیا آٹھ سو اٹھائیس جلا پنچائت سدس سماجبادی پارٹی کے جیتے بی جے پی کے ساتھ سو پچاس جیتے میں جاننا چاہتا ہوں جس کا جلا پنچائت سدس سے زیادہ ہوتا ہے اس کے جلا پنچائت سدس سے زیادہ ہوں گے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے پورے پردیش میں ننگا ناچ کیا انہوں نے سمبیدان کی دھجیاں اڑائیں لوگ تندر کا مجا کھڑایا یہ ہوتا ہے یہ چنان ہوتا ہے آپ نامانکن نہیں کرنے دیا آپ نے جو نامانکن کر رہا تھا اس کا اپرن کر لیا آپ نے تمام ایسے ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ریکارڈ ہے کہ آپ سمجھئے دیوریا میں سپا نیتا اب جیت یادوں پر نیسے لگوا دیا گیا آپ دیوریا میں ہی دوسرے نیتا پیڈی تیواری کو ان کے گھر میں پولیس چھاپا مار کر کے ان کو پولی طرح سے آست بست کر دیا آپ اسی طریقے سے آپ ایتا میں دیکھئے جوگیندر سنگھ کے مارکٹ کو کا کوٹ سے اسٹے تھا اس کو مارکٹ کو گرا دیا ہر آسائی کر دیا گیا تھی روجہ آباد میں ایک جنا پنچائے سدس میں جھببو یادو جی ان کے ایڈ بھٹوں میں ایس ڈی ام نے اگنی سمن بیباد سے بلا کر کے پانی بھر دیا بھٹے میں ارے ساپ کیا آپ مجاک کر رہے ہیں چنانو کا چنانو کا مجاک کر رہے ہیں یہ جنتہ کے جنادیش کا مجاک کر رہے ہیں یہ جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ پردیش کی دیکھ رہی ہے اس نے جو جنادیش دیا تھا اس کو آپ نے مجاک کے طور پر آپ نے اس کا خندل دیا ہے اس کا شواب دو ہزار بیس میں ملے گا عزیز بھائی دو ہزار بیس جنتہ نے بڑی امید کے ساتھ سر ایک منٹ راہو بھئی جنتہ نے بڑی امید کے ساتھ سماجوادی پارٹی کو جناہ دیس دیا تھا لیکن انہوں نے جناہ دیس کا قتل کر دیا اس کو دھراسائی کر دیا واقعی میں ان کی جتنی نندہ کی گئے وہ سب کم ہے چھیک ہے دو ہزار بائیس کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے سور پرکاش مہتل صاحب بھی دو ہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں آپ بھی دو ہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں بڑی پارٹی ہے اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی عجمل خان صاحب میرے ساتھ پروکتہ اے آئی ایم ایم سے میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اویسی صاحب نے اب دم بھرا ہے سو سیٹیں وہ یہاں پر اتر پردیش میں چناؤں لڑیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوگی کہ جانے کا وقت آگیا ہے تو لہٰذا اس مدد پر آپ کی بھی رائے چاہیے کیونکہ اب اے آئی ایم ایم تمام سٹیٹس میں اپنے اس کے ودھائک ہیں اس کے سانسد ہیں اتر پردیش سے جو سمیکر نکل کر آ رہے ہیں جس سے اتر پردیش کی سرکار اتر پردیش کے مکہ منتری تمام نیتہ دو ہزار بائیس میں تین سو پچیس سے بھی آگے جانے کی بات کر رہے ہیں یہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے زمینی ہے یا بہت بڑے خیالی پلاو ہیں اجمل بھائی آپ کی آواز ہمارے درشکوں تک آ نہیں پا رہی ہے بہت ڈھیرے آ رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سے سمپرک ٹھیک کر لیں جی آگئی جی آپ کون 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 بول رہے ہیں انشو آوستیس آپ آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں اس سے پہلے کی تمام چیزوں کو یہاں پر رکھ لوں میں آپ لوگوں سے جب بات کر رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے تو آنکڑوں پر بات آ گئی تھی انشو بھائی آپ نے بھی ان آنکڑوں کو رکھا تمام لوگوں نے بھی آنکڑوں کو رکھا میں ذرا آنکڑیں اپنے درشکوں کو تصویر پر دکھا دوں اور بتا دوں کہ جس جلہ پنچائت ادھیکش چناؤ کے آنکڑیں ہیں وہ آنکڑیں آخر کتنا زیادہ میٹر کرتے ہیں کتنا زیادہ حقیقت رکھتے ہیں اپنے پی سی آر سے کہوں گا انہوں آنکڑوں کو سامنے رکھیں دو ہزار دس کی اگر ہم بات کرتے ہیں دو ہزار دس میں جلہ پنچائت ادھیکش جو چناؤ تھے ساٹھ بی ایس پی کے پاس گئے تھے دو ہزار بارہ میں ایس پی چناؤ جیت گئی تھی بی ایس پی کے پاس دو ہزار دس میں ساٹھ تھے دو ہزار سولہ میں سماجبادی پارٹی کے پاس پینسٹھ زیادہ دھیکش تھے لیکن دو ہزار سترہ میں بی جے پی نے سب کا سوپڑا صاف کر دیا تھا دو ہزار آج کی بات اکیس کی بات کر رہا ہوں سڑھ سٹھ بی جے پی جسے سورپکاش پیتھل کہہ رہے ہیں سکسٹی نائن انتر دو ہزار بائیس میں کیا ہوگا بڑے سارے میتھک توڑتے ہیں آپ لوگ کی نویڈا میں اگر کوئی مکھی منتری آئے گا تو اس کا پت چلا جائے گا یوگی جی نویڈا آ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کیا سورپکاش پیتھل اس میتھک کو آپ توڑ پائیں گے جس نے زلہ پنچائت ادھیکش چناؤ جیتے وہ ڈھو ویدھان صاحبہ چناؤ ہارا ڈھو راجیل بھائی بھارتی انتہ پارٹی سڈیو میتھک توڑنے کے لیے ہی مانی جاتی ہے جانی جاتی ہے آپ دیکھ لیجیے جس پرکار سے چاہے دوزہ سترہ ہو چاہے وہ دوزہ انیس ہو جب دوزہ انیس کے اندر بوہ اور ببولہ کی جوڑی نے ملکر چناؤ لڑا اکتر پردیش کے اندر تب یہ باتیں میڈیا کے گلیاروں میں تھی اور ساتھی ساتھ گوہ اور ببوہ کے پروکتہ کھم ٹھوک ٹھوک کر ٹی بی پہ بول رہے تھے کہ ہم لوگ اسی میں صرف ٹکٹر سیٹے جیتیں گے اور بعد میں نسکرش کے آیا اتر پردیش کی جنتہ نے جاتی اور سمات سے اوپر اٹھ کر کےول راشترواد کے لیے مکاس کے لیے اور پرم آدھرنیے یوگی عدیتنگاہ جی اور پرم آدھرنیے ڈیتر موڈی جی کے نیترنت میں بشواس جد آیا انہوں نے بتا دیا کہ گنڈوں کو اتر پردیش اب سویکار یا نہیں کرے گا گنڈہ راجنیتی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھارتنیتہ پارٹی کی سرکارت انہوں نے چنا کینڈر میں بھی اور پردیش میں بھی اور ابھی اس سمیں میں جس پرکار سے پردیش کے اندر وکاس کی بیار میں رہی ہے پاچ پاچ چلے ڈیفنس کوریڈور پرنے جا رہے ہیں جس میں دوہزار سکترہ میں ایک لاکھ پچاس جار کروڑ کا بجٹ تھا صفحہ سکتار میں آج بس وڑھے پانچ لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے جس پرکار دس لاکھ نبے آزار کروڑ کا ڈیوی پی کا اتر پردیش کا دوہزار سکترہ میں اور آج وہ باتیس لاکھ کروڑ سے اوپر پہنچ گیا ہے دیش کے اندر دھوکڑا راچے میں کیا ہے کہا تھا گانا گارا ہے آرے بھائی ڈیوی پرکاش بھائی ڈیوی پرکاش بھائی ڈیوی اچھو نے تعریف کی بہت بڑیا ڈیوی پرکاش بھائی ڈیوی اچھو نے تعریف کی اچھی بات ہے ساری چیزیں اچھی بات ہیں میں کہہ رہا ہوں اور ہمارے تمام پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جنمت کا آپران کیا ہے اس بار آپ لوگوں نے تمام پینلسٹ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ویرودی ہو سکتے ہیں میں آکڑوں سے بات بتا رہا ہوں جس نے چناؤ ادھیاکش پنچا چناؤ ادھیاکش کو بڑے انترال سجیتا اس کو موک کی کھانی پڑی آپ مِتھک کیسے توڑیں گے یہ والے راجیب بھائی 2019 میں مِتھک توڑا 2017 میں مِتھک توڑا اور اس بار 2022 میں مِتھک توڑیں گے ہم اتر پردیش کے اندر 325 نہیں 350 سیٹیں جیتیں گے ہم لوگ اکسی میں سے ابھی پرچار کا وقت نہیں ہے اس کے لیے کافی وقت بات آئے گی تب یہ ساری باتیں رکھیے گا انشو بھائی آپ نے سنا سور پرکاش میتھل کو تمام چیزیں مقیمتری یوگی عدیتنات نے 2014 کا ذکر کیا 2017 کا 2019 کا لیکن 2012 2017 اور 22 کے بارے میں انہوں نے ذکر نہیں کیا حالانکہ ان کے تمام ساتھی لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم 325 سے آگے جائیں گے آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا اتر پردیش میں یہ کمال رچنے کے بی جے پی کے پاس تمام وجہ موجود ہیں ہے کی اگر ہیں تو کون سی آپ کو لگتی ہے ہیں اور نہیں ہیں تو وہ کیا وجہ ہیں کہ یہ کارنامہ جو اس سے پہلے کیا گیا تھا اس بار ریپیٹ نہیں ہوگا دیکھیں راجیو جی بہت ساری باتیں ہمارے بھائیتپا کے ساتھ ہی نے کی میں تو دنگ تھا کہ یہ بھئیہ اتر پردیش کی بات کر رہے ہیں یا کسی دوسرے راجی کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں ارے میں تو انروب کر رہا ہوں یہ انویسٹرز میٹ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ آموروں کے بات کر رہے ہیں ارے راجیو بھائی سن لیجے چلی ٹھیکے سمجھ گیا میں آپ کی بات کر رہے ہیں اوکے 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 شانت ہو جاؤ بھائیہ کام بولتا ہے سنیے چار لاکھ ہٹھائیس ہزار کروڑ کا دعویٰ کیا گیا ہے کام نہیں پتایا ہے دیکھ لیجے سن لیجے اب آپ چینل پر بیٹھ کے کانٹینیوٹی رننگ کامیٹری مد کریے چار لاکھ ہٹھائیس ہزار کروڑ کا انویسٹمنٹ کا دعویٰ کیا گیا ہے انویسٹمنٹ بیٹھ کا جمین پر کتنا اوترا آپ نے کہا ڈیفنس کاریڈور بنی گا کہاں پر ہے ڈیفنس کاریڈور ارے لوگوں کو جھوٹ برگلانا بند کر دو اتر پردیش کے لوگ سچ جان چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا بینا اکسیجن کے بینا بیڑ کے لوگ ڈیڑھ لات سے زیادہ لوگ اتر پردیش میں اپنی جان گوا دیئے جو صرف آکسیجن اور بیڑ نہیں پائے آج بری حالت ہے کانپور میں چمڑا اوڈیو کی بری حالت ہے بھدوہی میں ٹالین اوڈیو کی کچھ پڑھ لکھ کر آیا کریے وہ وہی مطاہ کری پڑھ لکھ جو آپ کو دے دیا جاتا بی جے پی کے کاریالے میں ارے اتر پردیش میں آ کر دیکھیں کوئی بھی پریچھا سفل طریقے سے نہیں ثابت ہو پائی ایک بھی پریچھا اگزام یہ سرچھت نہیں کراتا ہے سب کے پیپر لیکھ ہوئے اتر پردیش میں دھلید بیٹر کو دھائی مجھے رات کو جلا دیا گیا میں آ رہا ہوں آج مکھی منتری کو مجبورن ہندو مسلم کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے لیکن لوگ برگل آنے والے نہیں ہیں لوگ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے بارے میں بولنے سے پہلے اتر پردیش کے بارے میں پڑھئے اتر پردیش آ کر گھومیے صرف چینل پر اتر پردیش کے بارے میں آپ پتا دے رہے سب آپ کو اچھا اچھا دکھ رہا ہے ارے یہاں جمینی حقیقت دیکھئے کیا ہے اتر پردیش کا نوجوان پریشان ہے اتر پردیش میں پترکاروں کے اوپر مقد میں لکھے جا رہے ہیں اور سبتر کا جو یہ لوٹ ہے یہ 2022 میں کلائی کھل جائے گی آپ کی کیونکہ سیدھے جو جنتہ سے چناؤ ہونے والا ہے اس میں بری طریقے سے ہار رہے ہیں آپ جیلا پنچائے سردکسیوں کا جو سیدھے چناؤ ہوا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی بری طریقے سے ہاری 2022 کے چناؤ میں بھی آپ ہاریں گے انشو بھائی 2022 کے چناؤ میں بی جے پی ہارے گی اور میتھل صاحب کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے اس بیچ میں سماجوادی پارٹی اس کو بھی ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اتر پردیش کی ایک بڑی اور قدعور پارٹی رہی ہے اور اس کے پاس بھی تمام وجہ ہوگی کہ وہ 2022 میں اپنی جیت قدعور کرے اور یہ امیم بھی یہاں پر اپنا پیر رکھ رہی ہے تو اتر پردیش کی راجنیتی میں جو دعوے کی جا رہے ہیں ان کی حقیقت ہم آپ لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد لوٹوں گا تو عزیز بھائی سے شروعات کروں گا بریک کے بعد اتر پردیش میں بی جی پی گد گد ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ 2022 کے لیے جو اچھی شروعات یا اچھا کیک سٹارٹ کہا جا سکتا تھا وہ ظلہ پنچائت اجھکشپت کے چناؤوں سے شروع ہو گیا ہے اور 75 میں سے 67 سیٹے اپنے ہاتھ میں لے کر بی جی پی اب آگے جیت کی طرف آگے بڑھ چکی ہے لیکن میں وپکشی دل بی جی پی کے اوپر نشانہ سادھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ جنمت کا لوگتنت کا ایک طریقے سے اپرانہ ہیں جس طریقے کی یہاں پر گھٹنائیں اور کہانیاں ہوئیں اور جو پڑی ڈام آتے ہیں وہ صحیح نہیں کہی جا سکتے میرے ساتھ چار خاص مہمان اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور ہم میں شروعات کر لیتا ہوں عزیز خان صاحب جو کی پروکتہ ایس پی سے میرے ساتھ اس وقت جڑے ہیں عزیز بھائی آپ لوگتنت کے اپرانہ کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جنمت کا اپرانہ کر لیا گیا آپ کافی غصے میں بھی تھے ناراض بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ سماجوارتی پارٹی کو جب چناؤ ہوئے تھے تب تو لیڈ ملی تھی لیکن نادیاکشکبت کے چناؤں میں سماجوارتی پارٹی کہیں پیچھے رہ گئی آپ اس کو بی جے پی کے لیے ایک دھبا بتاتے ہیں بی جے پی کے نام پر دھبا بتاتے ہیں لیکن گھر کے لوگ تو آپ کے تھے نا اگر آپ کے گھر کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہے تو دوسرا کیسے غلط ہو سکتا ہے پہلے اپنا گھر صداری ہے صدگرد ہوں مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے پولیس کے مار کے آگے تو مردہ بول سکتا ہے ساپ پولیس پرساسن ڈی یا میس پی ان لوگوں نے جس طریقے سے چناؤ لڑا ہے دی جے پی چناؤ تو لڑی ہی لڑی ہے لیکن ساتھ میں پرساسن اور ساسن چناؤ لڑا ہے ساپ کس کی عوقات ہے کس کی حمت ہے کس جلہ پنچائے صدس کی کہ آواز ان کے خلاف اٹھا دے گا آپ سمجھتے ساسن پرساسن کیا چیز ہوتی پولیس کیا چیز ہوتی ہے اس کے آگے تو بڑے بڑے کام جاتے ہیں دیکھیں میں بتاؤں یہ کچھ بھی کر لے اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار بائیس کا انتجار جنتا کر رہی ہے کیونکہ اس کے جراندیش سے کھنڈن کیا ہے ابھی دیکھیں سورکان چیز سے پہلے کہہ رہے تھے کہ صاحب میں نے بڑا بکاس کیا صاحب میں نے جی ڈی پی 2.97 ٹریلین کر دیا سہی دن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب دو ہزار چودہ میں یو پی اے کی گورنمنٹ تھی تب اس وقت جی ڈی پی 8.57 ٹریلین ڈالر تھی اور آج یہ گھٹ کر کے 2.97 ہو گئی اور ایک بات سب سے خاص بات کہ یہ مول کو اتنا ہی کرجدار ہو گیا 2.97 ٹریلین ڈالر یہ کرجدار انہوں نے بنا دیا ایک ایک آدمی کے اوپر کتنے کتنے پیسے کتنے پیسے کا کرج ہو گیا کتنے کتنے لاکھ کرجدار ہو گیا یہ کہ سکس ملک کا دوسری بات آج مہنگائی در کی بات دیکھیں اب ان کو سائد جانکاری نہیں یہ سائد ہائیسٹ پوائنٹ ہے 12% مہنگائی در ہے بیجکار بے روجگاری در 11.9 ہے ساب جب پیٹرول سو کے پار چلا گیا سرسو کا کھانے والا تیل دوسو کے پار چلا گیا ساب آڈانی اور امبانی دنیا پریچان ہے آرثنگ مندی سے پریچان ہے آڈانی اور امبانی ساب ان کا فائدہ ہو رہا ہے وہ دیکھئے کہ وہ پوری طرح سے ان کا منافع ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب آرثنگ مندی سے دیس بجر رہا ہے تو سویس بانگ میں تین سو گنا زیادہ کالا دھن ان کے ریجیوم میں پہنچ گیا چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے عزیز بھائی یہ سارے ترک آپ کے اپنی جگہ ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا جو اب میں دس سکنڈ آپ کو اور دینے والا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی لوگوں نے کروس کیا یا دوسری طرف سمرتھن دیا کیا یہ پولیس پرشاسن کے آتنگ کے تلے ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو کیا اس کی آپ نے کچھ کمپلینٹ کی ہے شکایت کی ہے کہ لوگتنطر کا گھلہ اس طریقے سے گھوٹ دیا گیا سر کس سے کمپلینٹ پارٹی کے طور پر تو سماجوادی پارٹی کمزور نہیں ہے نا پارٹی کے طور پر تو مضبوط ہے نا سر ہمارے لوگوں نے کمپلینٹ چناؤ آئیوک سے کیا چناؤ آئیوک باکت باکت میں موک درسک بنا رہا ارے صاحب میں کیا کہوں کس سے نہیں شکایت کیا لیکن درد سنے گا کون جو درد جو سننے والا جو جج ہے جو منصف ہے وہی قاتل ہے صاحب کس سے درد ہم سنائیں کس سے درد ہم سنائیں اور یہ جو تمام ریزلٹ آئے ہیں تمام جو فیصلے آئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ تندر کی ہتیا یا پرن کی طرح ہیں میرے ساتھ اجمل بھائی بھی اب اس وقت جڑ گئے ان کی آواز پچھلی بار ٹھیک نہیں آ رہی تھی اجمل بھائی اتر پردیش میں تال ٹھوکنے کی تیاری اے آئی ایم آئیم نے بھی کر لی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ اتر پردیش اور آس پاس کے علاقوں میں جو دھروی کرن ہیں چناب جو آتے ہیں اکثر ہوتا ہوا بھی دکھائی پڑتا ہے اور یہ دھروی کرن جاتی کے نام پر بھی ہو جاتا ہے دھرم کے نام پر بھی ہو جاتا ہے اب اویسی صاحب نے یہ چیلنج دے دیا کہ یوگی کو اس بار جانا ہی ہے یوگی کو اس بار ہٹنا ہی ہے کوئر نہیں جانتا کہ اویسی صاحب خود کو مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا چہرہ سب سے بڑا لیڈر بتاتے ہیں تو اس سب کی ضرورت آپ کو کیوں پڑھنے لگی کیا آپ بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں اس دھروی کرن میں یا پھر آپ جانتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کی کوئی بخت نہیں رہے گی آپ ایک دوسرا دھروب بنیں گے سب بھی ہم بی جے پی کی مدد کر رہے تھے یو پی میں ساری سیٹیں لڑکے دوارہ کلیان سنگھ کی گورنمنٹ آئی سب بھی ہمیں یو پی میں مدد کر رہے تھے جب اٹل بی آری باش بی جی کی گورنمنٹ آئی سب بھی ہمیں مدد کر رہے تھے تو اس طرح کے آروب لگانے والے لگاتے رہے ارے بھائی اب پچھلے چھ سالوں سے ہماری پارٹی ہیزراباد کے باہر نکل کے الیکشن لڑ رہی پچھلی بار ہم بیہار میں الیکشن لڑے ہماری ساری سیٹوں پہ جب آنچ جب تھو گئی کو چھوڑ کے کوئی دکت نہیں ہم بنگال کے بہت پہلی بار کے بہت حلہ مچا ہے لوگوں نے ہمیں خوش نہیں ملا کوئی دکت نہیں کانگریس اور لیفٹ لیفٹ جن کا گھر تھا کبھی کانگریس کا گھر تھا وہ ہاتھیے سے ایک دم میٹ گئے تب بھی کوئی دکت نہیں یو پی میں ہم پہلی بار الیکشن لڑے پچھلہ دو ہزار سترہ پچیس تیس تیس زیادہ تر سیٹوں پہ ہماری جبانت جب تو کوئی بات نہیں اب کی بار ہم آئے آردس پارٹیوں سے سمجھوتا کر کے گھڑ بندھن کر کے لڑنے جا رہے ہیں یوگی جی کی جو سرکار ہے وہ کتنی پارٹیوں کی گھڑ بندھن کی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یوگی جی کی سرکار کو خال فکیں گے باقی جنتہ پہیں کرے گی نا اس میں اگر لوگوں کو اپنا اپنا apprehension ہے تو ان کا apprehension مبارک اجمل بھائی وہ کون سی وجہ آپ کو لگتی ہے جن کو دے کر اے آئی ایم آئی ایم اس بات کو مان رہی ہے اور ان ان سمٹمز کو ان چیزوں کو اس ہوا کو سمجھ رہی ہے کہ چاہے کتنے دعویٰ بی جی پی کر لے ٹھیک وہی ہونے والا ہے جو جلا پنچائے تدکش کے چناؤں کے انبھو کے انصار دوہزار دس میں ہوا جہاں بی ایس پی جیتی تھی لیکن ہاری ایس پی جیت گئی دوہزار سولہ میں ایس پی جیتی لیکن بی جے پی جیت گئی یہی ہونے والا آپ کو کون سی وجہ نظر آتی ہے اجمل بھائی صورت استعمال ہوتا ہے اسی پولیس پرساسن کی اچھائی کی وجہ سے ہمارے آج کے مخمنتری جی پارلیمنٹ میں رو رہے تھے آسو نہیں رک رہے تھے اس وقت کے جو سپیکر سے پارلیمنٹ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ چوب ہو جائیے ان کے آسو نہیں رک رہے وہی پولیس پرساسن ہے جس نے دیکھ پیڑتیا کو پیٹرول سے جلا دیا ناؤں میں پورا پریوار ساف کر دیا سارے کے سارے اوٹ بلا دیئے بھائی داریکٹ الیکشن تھوڑی تھا داریکٹ الیکشن آنے جا رہا ہے جنتہ کو جو تیہ کرنا ہوگا تیہ کر دے گا میں ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں یوگی جی کی پولیس اکلو دی یوگی جی کی پولیس ہوت کابی ہے ان کو سکتہ سے باہر کر دینے سورو پرکاش میتل صاحب یوگی جی کا کوئی کام کہیں ان کے آڑے نہیں آئے گا یوگی جی کی پولیس اور یہ تمام کارنا میں ہی ان کو سکتہ سے باہر لے جائیں گے آپ نے سنا آج بھائی کو جی جی میں نے سن لیا داجی بھائی مجھ کو ایک سو بیس سیکنڈ بیڈاؤٹ انٹرپ دے دیجئے گا مجھ کو اتتر دے دوں ٹھیک ہے جی دھنے بار دیکھئے ایسا ہے ابھی کانگریس کے ہمارے مطر آنشبائی بہت چلا چلا کے بول رہے تھے ہندو مسلم کرتے ہیں باتنطا پارٹی کے لوگ تو میں ان کو بتا ہے ہندو مسلم کئی ول اور کئی ول کانگریس نے کیا ہے لیکن کانگریس کے کانگریس کے دس سال تک جو چاوی والے پردان منتری رہے شریع منمون سنگی انہیں کیا بولا تھا ہم ریکارڈ انہیں بولا تھا اس دیش کے اندر پہلا سنسادنوں پہ سنکیہ کو کا ہو گیا کیوں بھائی کیا ہندو کہا جائیں گے دوسری بات میں آپ کیا کہنا چاہ رہے سمجھا دی پارٹی کے ہمارے پتر چلا 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 مہتر صاحب کیا آپ سنکیہ میں سکھ نہیں آتے کیا آپ سنکیہ میں جہر نہیں آتے سنکیہ میں بہت نہیں آتے ہمارے پھر پر اس طرح سے چرچا نہیں ہوگی میری بات کو سنیں انشو بھائی ساٹھ سیکنڈ دے دیجئے آپ پورا سنیں گے تو صحیح جواب دے پائیں گے ساٹھ سیکنڈ اور دے دیجئے سورپکش بیتل اپنی بات رکھئے اس کے بعد انشو بھائی کے پاس میں آتا ہوں دنیا بات تو جس پرکار سے منمون سنجھ نے اتپسند کھاکو کا کہا کہ سب سے پرادکار ہے اسی پرکار سے ابھی دیکھیں آپ سیسنٹلی کا حاملہ ہے کس پرکار سے سمجھ بادی پارٹی کے نیتا امیت پیلوان نے ایک جھوٹا کیڑیو بنایا رد کا اور اس کے بعد اس کو ٹویٹ کون کرتا ہے راہول گاندی کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مہال کون بگاڑ رہا ہے مہال کیون پانگریس کے لوگاں سمجھ بادی پارٹی کے لوگ کو کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ڈیفینس کوریڈور کون سے ہے اتر پردیش کے اندار میں ان کو بتا جاتا ہوں کہ پانچ ڈیفینس کوریڈور مہیاں ہو رہے ہیں پہلا آگرا دوسرا علیگاڑ ڈیسرا چھترکوڑ اور کانکور اور لکھناؤ اور انہوں نے بولا کہ بہت سارے کہاں بکاس ہو رہا ہے آپ اس ساری باتیں کر رہے ہیں تو بتا جاتا ہوں اور سبا مستق ایمال میں بھی کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہماری ریپورٹ نہیں ہے انٹرنیشن آئی ایم ایس کی ریپورٹ ہے کہ بھارت اس سمیے میں سربا ڈیشنی مدرہ بندہ اس سمیے بھارت کے اندر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا جس پارٹی کا اتحاس ستر سال میں نبی بار لوگتانترک سرکاروں کی برخواست کرنے کا ہو دیشنا پاک کل لگانے کا ہو میڈیا کو جیل کے پیچھے بند کر دینے کا ہو چھیک ہے انشو بھائی انشو بھائی انشو بھائی جس پارٹی کا اتحاس جس پارٹی کا اتحاس ایک پرنے ہو گیا ہو گیا ہو گیا سورپکاش بیتر صاحب جواب لے لیں دی جا آپ کے ساٹھ سیکنڈ ہو گئے انشو جی انشو جی جس پارٹی کا اتحاس آپ آتھ کال لگانے کا ہو جس پارٹی کے نیتہ امیت پہلوان جو این ایس اے میں سماجوادی پارٹی کا نیتہ اب بند ہے اس کے ذریعے اس ٹویٹ کیے گئے ویڈیو کے چلتے جس کو وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ملی بھگت ہے اس کے چلتے سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر بی جے پی کو بدنام کرنے میں آپ دونوں ہی ایک ساتھ ہے میں اس کے بعد عظیم بھائی کے پاس جاؤں گا ایسا کہنا ہے سورپکاش بیتر کا دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ہم کو کوئی پریاسی نہیں کرنا پڑا ان کی ایسے کرم ہیں ان کی ایسے کرم ہیں یہ اپنے ککرموں سے بدنام ہو رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے آسے ساتھ سال پہلے دیش کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی جو مہنگائی ہے وہ کم کر دیں گے چار سو کا سلنڈر نو سو میں کہو گیا ہے اور یہ مہنگائی کم کر رہے ہیں ساٹھ کا پیٹرول سو میں بھک رہا ہے یہ مہنگائی کم کر رہے ہیں تو ان کو جو بدنام کر رہے ہیں وہ دیش کے جنمانس میں ان کی جو سوکاریتہ ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ لگاتار جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا OECG کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں یہ ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں جب آپ اتر پردیش کی بات کریں گے تو یہ دیش کی کریں گے جب دیش کی کریں گے اتر پردیش کی لیکن بھول جاتے ہیں مہتل صاحب آپ کا ڈبل انجن دونوں انجن پھیل ہو چکا ہے ڈبل انجن بھی پھیل ہو گیا دلی والا بھی اور ادھر یوپی والا بھی آپ بھول جاتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ اگر بلاتکار کی گھٹنا ہے ہو رہی پورے دیش میں تو وہ پورے دیش کی پچیس پردشت اتر پردیش میں ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ NCRB کے آکڑے کہتے ہیں دلیتوں پر جو سب سے زیادہ اتیاجار ہو رہا وہ اتر پردیش میں ہو رہا اور اس کا گواہ ہاتھ رس میں دھائی بجے رات کو سناتن دھرم کے بیپرید پریوار کی سہمتی کے بینا آپ کی سرکار میں آپ کی پولیس نے اس بیٹی کو پیٹرول اور ڈیجل ڈال کر جلا دیا جو پوری طریقے سے گلت تھا تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کوئی بدنا نہیں کرتا آپ کے پوکرم ہی کافی ہے ایک میں سیر پڑ دیتا ہوں پس ایک ہی ان لوگ آپ کے لئے برباد گلستہ کرنے کو آپ کو آسات کو ان لوگ بیٹھا ہے اب کہاں کہاں کس کس جگہ اولو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہچان کرنے کے لئے میرا یہ شو نہیں ہے لیکن نظیم بھائی آپ بتائیے کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس وقت انشو جو کہہ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اترپردیش سرکار کے پاس ابھی بھی وجہ ہیں جس پر اترپردیش سرکار دوہزار بائیس کے لئے دم تھوک سکتی ہے دیکھیں راجیو بھائی ایک بات سمجھیں جو انشو جی کہہ رہے تھے وہ بھی ان کی بات سے بلکل سہمت ہو بھائی اترپردیش میں اپراد کا آکڑا بہت بڑی ایسطہ پر بڑھ گیا ہے 82% اپراد کا آکڑا مہلاؤں پر بڑھ گیا ہے سب ڈالیتوں پر اتیاچار ہوا ہے آج پچھڑے سماج جو بھاگیداری دینے کی بات کہہ رہی تھی اہی بی جے پی آج پچھڑے سماج پر جو اتیاچار ڈھایا جا رہا ہے وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے اور سب سے بڑا ادھاران کیا ہے کہ جب یہ 2017 کا چناؤں لڑے تھے تو یہ ماننے کے سو پرساد موریا جی جو پچھڑے سماج سے آتے ہیں ان کے نام پر یہ چناؤں لڑے تھے اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا اور پہنا سوٹ سے ماننے یوگی جی کو اتار دیا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب انہوں نے پچھڑوں کے ساتھ بھی اتیاچار کیا انیائی کیا یہ جو ینسو جی کہہ رہے ہیں وہ بلکل دو سو پرسنٹ کریکٹ ہے میں جرا ان کے پروکتہ مہودے سے انہوں نے دو تین سواب کھڑا کیا تھا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے کہا صاحب انمید سنگھ سپا کانیتا میں جاننا چاہتا ہوں سائید یہ بھول گیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو نند کس اور گورجر ہیں وہ بی جے پی کے بیدھائیت لونی کے بیدھائیت ان کا ایک بیڈیو بھی بیاقی ہے سارے چینوں نے دکھایا تھا وہ کس کے ساتھ وائرل ہوا تھا امید امید کے ساتھ وائرل ہوا پھول مالا پہناتے ہیں میں ان کہاں پر چاہتے ہیں امید ایسپی سے ہیں کی نہیں امید ایسپی سے ہیں کی نہیں میں مدہ پلا رہا ہوں آپ بھٹک رہے ہیں ابھی امید ایسپی سے ہیں کی نہیں سر آپ کو مجھے موقع دیں پربیس گوجر پربیس گوجر جو مکھاروپی رہا اس پورے پرکران کا وہ بھی اس کو بھی پھول مالا کیسے پہنا پہنایا میں آتا ہوں میں آتا ہوں مجھے نہیں نہیں میں آجمال بھائی کو آجمال بھائی کے پاس ہو گیا ہو گیا میرے پاس سمیں کم ہے میرے پاس سمیں کم ہے میں آجمال بھائی کے پاس جاؤں گا آجمال بھائی میرے ساتھ چلو گا ہے سور پرکاش مہتل صاحب سور پرکاش مہتل صاحب آجمال صاحب آپ اتفاق رکھتے ہیں جو انشو جی نے کہا اور جو ابھی عظیم جی نے کہا کہ میں دو سو پرسنٹ سچ مانتا ہوں کیا کوئی بھی وجہ نہیں ہے کیا جتنا بھی دعوی بی جے پی کر رہی ہے وہ ابھی کیول مغالطے میں جی رہی ہے اور کچھ نہیں میں نے تو آپ کو صرف ایک وجہ بتائی باقی سب جو انسل بھائی بتا رہے ہیں وہ ایڈیسنل ہے ایک وجہ کافی ہے پولیسی آتی چار ان کا پولیسی آتی چار ان کو ساسن پرساسن سب جگہیں سے ہٹا دے گا یوگی جی کو باہر کر دے گا باقی جو چیزیں وہ ایڈیسنل ہیں جو تین سو تیس و تین سو پتیس بتا رہے ہیں یہ تیس کے لیے سوچیں گے ٹھیک ہے دس سکنڈ آخری میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے خلاف جی آئی ایرمائیم کی طرف سے یہی چیز ہے جو آبی جو سن لیجیے جی جو بار بار پولیس پرساسن کی بات کر رہے ہیں جی میں نے کو بتایا تھا ہوں کی پولیس پرساسن کس پرکار سے چاک چوبند ہے یہ جنتہ دیکھ رہی ہے اتنا بھی مت کریے اتنا بھی نہیں سورپگا جی سورپگا جی سورپگا جی وردی میں جو ہیں وردی میں جو لوگ ہیں ان کا آدھر ہم بھی کرتے ہیں ان کو ٹف ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور ایسا نہیں کہ وردی میں ہر ایک آرپوں کے گھیرے میں ہے بہت لوگوں نے بہت بڑے بڑے پیمانے بھی کھڑے کی ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں ایسے کئی معاملے نکل آئیں گے اتنا بردیش میں پچھلے کچھ دنوں میں جہاں پر آپ کو ہی سر جھکانا اور چھپانا پڑ جائے گا دس سیکنڈ آخری دس سیکنڈ دیکھیں راجیب بھی میں تو صرف چندلائے نے ابھی ایک شیئر انہوں نے پڑھا تھا میں بھی شیئر پڑھ دیتا یوگی جی اور موڈی جی کی بات ہے نیرالی یوگی جی اور موڈی جی کی بات ہے نیرالی پاکستان پرست بھی بھارت کے انتر پیٹ کر جاتے ہیں سوی راج رکھناز جی کو سبیس راج رکھناز جی کو چھیک ہے میں چرچک میں چرچک کر رہا تھا اپنے خاص مرمانوں کے ساتھ اتنا پردیش کی سرکار دو ہزار بائیس میں کیا ایک بار پھر سے لوٹ کر آئے گی یا نہیں آئے گی اس پر بی جی پی کی تمام رائے تھی ہمارے تمام دوسرے مہمانوں کی اپنی اپنی رائے تھی سب کا اپنا اپنا دعویٰ تھا سب کے اپنے اپنے راکھ تھے لیکن شاعری میں جواب دینے کی سب نے کوشش کی امید ہے کہ جنتہ اس کو مددوں کی طرح سمجھے گی مددوں پر ووٹ کرے گی پھر دیکھیں گے دو ہزار بائیس میں اصل صورت کیا نکل کر آتی ہے ابھی تو فیلحال دعویٰ کرنے کے ہی دن ہے ایک چھوٹا سبریک جلدہ حاضر ہوتے ہیں